بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم تو ہمناس کی جن آج میں بنا رہی ہوں مذہ دار چلی سموسا بائی سب سے پہلے میدے کو چھان لیں اب اس میں ڈالنا ہے نمک نمک آپ حس پہ ذائقہ ڈالیں اس کے علاوہ اجوائن ڈالنی ہے اجوائن بھی دو چھٹکی کے برابر ہی ڈال دیں اب اس میں ڈالنا ہے تین چمچ کے برابر گھی اب آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے جب ہم اس کو اپنی مٹھی میں دبائیں گے تو یہ اس طرح سے جوڑ جائے گا ایک شکل میں آ جائے گا اتنا ہی ہم نے اس میں گھی ڈالنا تھا یہ اچھی طرح سے بھر بھرا سا ہو گیا اب اس کو گوننے کے لئے آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے نہ تو پانی زیادہ تیز گرم ہو کہ آپ کا جوڈو آپ بنائیں گے یہ بلکل ڈھیلی سی اور ایک عجیب سی لئی کی شکل کی بنیں اور نہ ہی آپ نے تھنڈا ڈالنا ہے کہ اس میں کرسپی نہ آئے تو بلکل نیم گرم پانی آپ نے لینے جو ہاتھوں کو گرم محسوس ہو لیکن زیادہ گرم نہ ہو اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں پانی مکس کرنا ہے اس میں تقریباً آدھا کپ پانی میں نے لگایا ہے اب اور پانی کی ضرورت نہیں ہے بس ہم اس کو اسی طرح سے گونن دیں گے اب آپ نے اس کو صرف دس مند کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ تھوڑا سا گونن دینا ہے دس مند بعد اب اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا گونتی ہوں بسم اللہ پرفیکٹلی ڈو تیار ہو گئی ہے بعد ہی میں نے اس کا پیڑا بنا لیا ہے پیڑے کو رکھ لیا ہے پھر ہم اس کی روٹی بھیے لیں گے پیار ہو گئی ہے تو اب بنانی ہے اس کے لئے چیلی ساوس چیلی ساوس کے لئے سب سے پہلے مرچے اور گارلک یعنی لیسن کے کچھ پیسز میں نے لے لیا ہے اور کچھ ہری مرچی لے لیا ہے تقریباً دس ہری مرچی ہیں اور اتنے ہی لیسن کے پیسز ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے چوب آپ چوپر میں بھی کر لیں یا پھر اس سان سے مانوالی کر لیں اب آپ ایک بول میں ایک کپ کے برابر کیسپ لے لیں اور اس میں جو یہ مرچے اور لیسن ہم نے پیس کے رکھا ہے یہ اس میں شامل کر دیں اس ٹو کو آپ نے تین برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے اور آپ نے ان کی باری باری روٹیاں بیل لینی ہے اس ایک روٹی کے اوپر میں نے جو چیلی گارلک ساوس بنائی تھی وہ میں نے پھیلا دیئے اب اس کے اوپر داریوں دوسری روٹی اس کے اوپر بھی آپ نے ساوس پھیلانی ہے لیکن ٹھوڑی ٹھوڑی سی ساوس پہلانی ہے صحیح کر کے پھلا رہی ہوں کتنی زیادہ کھاؤ گے اب اس کو ہم نے کرنا ہے رول بہت احتیاط کے ساتھ رول کریں بسم اللہ یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے سلائس کاٹ لینا ہے سلائس آپ اپنی مرضی سے چوڑے یا بلکل پتلے کاٹ سکتی ہیں اتنے اتنے بائٹس بھی آپ بنا سکتی ہیں اور اس سے تھوڑے چوڑے بھی بنا سکتی ہیں لیکن میں بائٹس بنا رہی ہوں اس لیے میں اس سائز میں بنا رہی ہوں ساموسا بائٹس کو فرائی کرنے کے لیے آئیل میں نے گرم کر لیا ہے اب اس میں بائٹس ڈالنے ہیں اور جس طرح سے ہم دوسرے ساموسے یا پکوڑے وغیرہ فرائی کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو فرائی کر لینا ہے یہ چونکہ بہت چھوٹے پیس ہیں تو ان کو آپ نے اتیار سے ڈالنا ہے اس میں اب آپ نے ان کو میڈیوم فلیم پہ جس طرح ہم باقی کے ساموسے فرائی کرتے ہیں اسی طرح سے ان کو فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ کتنے پیارے مزے دار ساموسا بائٹس ہمارے فرائی ہو گئے ہیں ان کو آپ نکالیں اور ٹیشو پیپر پر رکھیں مزے دار ساموسا بائٹس تیار ہیں بہت مزے دار ذائقے کے ہوتی ہیں چلی گارلک فلیور اور ساموسے کے ساتھ پہ ہر مزے دار اس کے علاوہ یہ چٹنی بہت مزے کی ہوتی ہے اس کو ساموسا کے ساتھ سرب کریں شام کی چائے کے ساتھ ساون کی بارش میں سب کو اچھا لگے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کیلئے شیئر کیلئے اللہ حافظ